ڈلی میں بات بہت اچھا سے چل رہا ہے لیکن اگر تلا میں کچھ لوگ ہے جو ہمیشہ ایک نیگٹیو رول پلے کرتے ہیں ہمیشہ تیپراسہ کا عدیکار کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہمارا تھانسہ کو توڑ کر ہم کو ایک دوسرے سے لڑا کر ہم لوگوں کو نیچے کر کر ہمارا ڈیمانڈ کو ہمارا جو استطعتو ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ و انڈیا کا سنگ بات تو بہت اچھا ہے لیکن یہ بات مت بھولو کہ ڈی لیمیٹیشن ہونے والا ہے اور ڈی لیمیٹیشن کے بعد تیپراسہ کا پوزیشن اور کمزور ہوگا اگر آج گورنمنٹ اف انڈیا کے ساتھ ہم اپنا عدیکار اپنا بھوشیہ اپنا کانسٹیوشنل رائٹس کو سیکیور کر سکے تو ڈی لیمیٹیشن کے بعد تیپراسہ زندہ رہے گا اگر ڈی لیمیٹیشن ہوا اور ہمیں کچھ نہیں ملا اس کے پہلے تو تیپراسہ ختم ہو جائے گا میں اپنے سب لیڈرز کو اپنے واریرز کو ریکویسٹ کر رہا اپنے تیپراسہ سوسائٹی کو سیول سوسائٹی کو جس کو پولٹک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک موومنٹ کا درکار ہے جہاں میں ہمارا آواز تیپرا موٹھا کا نہیں آئی پی ایف ٹی کا نہیں آنچولک پارٹی کا نہیں ہمارا آواز ایز تیپراسہ کمیونٹی دلی سنے شانتی سے پیسفول ایجیٹیشن جہاں میں ہم کوئی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہیں کوئی دھرم کوئی مذہب کے خلاف نہیں ہیں شانتی سے ایک پروٹیسٹ ہونا چاہیے جو پورا ہندوستان بیٹھ کر دیکھے سوشل میڈیا میں ٹی وی میں نیوز میں سب لوگ دیکھے کہ یہ بکنگ بڑا ہمارے تیپراسہ لوگ شانتی سے ایک ایسا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کسی کے خلاف نہیں لیکن اپنے ادھیکار اپنا بھوشے کو بچانے کے لیے ٹائم آ چکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ ہو شانتی سے اور یہ پورا دنیا دیکھے ٹائم ہز کام فور آف فور آل آف آس to unite and achieve something so that our next generation can be proud of us کہ ہاں next generation کو بھی آج سے 20 سال بعد لگے کہ یہ لوگوں نے اپنے لیے نہیں اپنے بچے کا بھوشے کے لیے فائٹ کیا ٹائم آ چکا ہے پریشر دینا ہے شانتی سے کرنا ہے لیکن پریشر رکھنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے اوپر اپنا ادھیکار اپنا رائٹس اپنا کونسٹیوشنل رائٹس کے لیے this is بھو بھاگرہ asking all of you all to get ready to start a movement not against anyone but for the betterment of our next generation بیلائی نوہم بھائی god bless all of you all تی پراسا دخا آئی قلق دو موسیقی موسیقی